بدحضبی ہے گیس کا بننا اور میدے کی جلن ان علامات کی جو بیسک وجہ ہے وہ ہماری روٹین کے اندر چھپی ہوئی ہے ایٹی پرسنل جو لوگ ہیں وہ تو ناشتہ بھی نہیں کرتے آپ کا میدہ ہے وہ سائی رات کا خالی ہے اس کے اندر ایسڈ بنا ہوئے اس کو صبح کے ٹائم ناشتہ چاہیے تاکہ وہ ابزورب کرے ہم بزاری کھانے کھاتے ہیں یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے میدے کو خراب کرنے کا اگر پروپر ٹیٹمنٹس کی لی جائے چار سے چھے ہفتے کی تو یہ رام سے ختم ہو سکتا ہے میں نام ڈاکٹر عاطم جی چودری ہے اور میں لاہور کے اندر جگر میدہ کا سپیشلسٹ ہوں آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو کے اندر ہم تین ایسی علامات کا ذکر کریں گے جو کہ عالموس ہماری قوم کے ہر فرد کوئی ہے اس میں ایک بدحضبی ہے گیس کا بننا اور میدے کی جلن اچھا یہ جو اگر آپ کسی بھی ایش کی گروپ کے لوگوں سے بات کر لیں یا کسی بھی ایریا کے لوگوں سے بات کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تقریباً ہر فرد کوئی یہ پرابلم ہے تو اس کی میں سب سے امپورٹن سب سے پھر ریزنز بتا دوں کہ اس کی سب سے امپورٹن وجہ وہ آپ کی ذات کے اندر ہے جو آپ کا لائف سٹائل ہے یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے دوسری وجہ ایک انفیکشن ہے جو کہ میدے کے عموماً ہم ایشنز ہیں ایشنز کے اندر وہ ایسپالوری کا انفیکشن بڑا کامن ہوتا ہے تیسری امپورٹن وجہ جو ہم ڈیفرنٹ قسم کے دوائیاں کھاتے ہیں بغیر ڈاکٹر کی ریکمینڈیشنز کے ہیں خود اپنے اوپر تجربے کرتے ہیں کبھی کوئی بخار ہوگئے دوائی کھالی کبھی کوئی پین ہوگئے دوائی کھالی تو وہ بھی میدے کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہیں اور سب سے اہم چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ علامات جیسے جلن ہے یا بدحضمی ہے اور میدے کی جلن ہے اگر یہ آپ کی لائف سٹائل موڈیفکیشن کے باوجود آپ اچھا کھانا کر رہے ہیں آپ ایک ایکٹیو لائف سٹائل گزار رہے ہیں آپ کوئی کسی طرح کی میڈیسن بھی نہیں لے رہے اور پھر بھی یہ برقرار رہتی ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے فردر اس کی انویسٹیکیشن کریں یہ بہت اور قسم کی بیماریوں کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں ان علامات کی جو بیسک وجہ ہے وہ ہماری ذات کے اندر ہماری روٹین کے اندر چھپی ہوئی ہے ہم صبح کیا کرتے ہیں کبھی میں تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس کے اوپر فوکس کریں اس پر انالائز کریں کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم صبح آڑتے ہیں بھاگم بھاگ اور ہم میں سے سیمٹی ایٹی پرسنل جو لوگ ہیں وہ تو ناشتہ بھی نہیں کرتے ہم بھاگم بھاگ ناشتہ کرتے ہیں ہم اپنے کام کے جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں وہاں اس دوران اگر ہمیں کچھ کھانا ہو تو ہم چلتے پھٹتے کچھ چیز کھاتے ہیں ہم واپس آتے ہیں اور مومن جو لانچ ہے وہ ہم گھر سے باہر کا کرتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو ہم تب بھی ہمارا جو ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ بہت ہی وہ انرٹ ہوتی ہے ہم ایکٹیو لائف سٹائل نہیں اپناتے اور رات کو ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کھایا وہ فوری طور پر سو گیا اس کا نیزلٹ کیا نکلتا ہے یہ میدہ ہے یہ آپ کا میدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنایا ہوئا ہے اس کا ایک فنکشن بنایا ہوئا ہے اس کا طریقہ کار بنایا ہوئا ہے کہ یہ کس طرح فنکشن کرتا ہے میں ایک اپنی مثال دیتا ہوں میں ڈاکٹر بھی ہوں میں ایک ڈاکٹروں کی بہت بڑی تنظیم یونگ ڈاکٹر اسوسیشنز کا لیڈر بھی ہوں میرا سوشل سرکل بہت بڑا ہے میں ایک پروفیشنل لائف بھی لے کے چل رہا ہوں لیکن میں نے اپنی لائف سٹائل کو اس طرح مینٹین کیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے آج تک مجھے اللہ حمدللہ اس طرح کی کوئی علامات محسوس نہیں ہوئی کہ میں کہوں کہ مجھے بدحضمی ہوتی ہے یا مجھے کھٹٹ کار آتے ہیں یا مجھے وہ گیس بنتی ہے میں اس کو الیبریٹ کرتا ہوں کیسے شور سے میری روٹین ہے کہ میں صبح اڑتا ہوں اٹھ کے میں نماز پڑھتا ہوں میں جیم جاتا ہوں اس کے بعد جیم کرتا ہوں اس کے بعد میں واپس آتا ہوں میں تیار ہوتا ہوں اور اپنی پروفیشنل اور اپنی جو ڈیلی ورک کے اوپر نکل جاتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے میرا صبح کا ناشتہ کبھی مسنی ہوتا صبح کا ناشتہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے ہمارے بچے بھی صبح کا ناشتہ نہیں کر رہے ہمارے بڑے بھی اس کے اوپر دھیانی دے رہے آپ کا میدہ ہے وہ صحیح رات کا خالی ہے اس کے اندر ایسیڈ بنا ہوئے اس کے اندر اس کو صبح کے ٹائم ناشتہ چاہیے اس کے اندر کچھ جائے تاکہ وہ ابزورب کرے اور یہ صبح کا ناشتہ آپ کو پوری انرجی دیتا ہے آپ کی باڈی کو انرجی دیتا ہے آپ کی جو ڈیلی کی ڈے ٹائم کی جو روٹین ہے اسے سیٹ کرتا ہے باڈی کی پھر میں اگر میں لنچ کروں تو کبھی ایسا نہیں ہوا چاہے وہ لنچ کر رہا ہوں چاہے دینر کر رہا ہوں کہ میں کھانے کے بعد فوری طور پر سو جاؤں کبھی ایسا نہیں ہوا میں ہمیشہ کھانا کرتا ہوں اور یہ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ہمیشہ کھانا کھاؤ کھانے کے بعد چالیس قدم تک واک کرو اگر ایسا نو نے کیوں کہا تاکہ سٹمک کے اندر جو کھانا ہے وہ اپنی وہ ارجسٹ ہو جائے اور اس کو پروپر حضم ہونے کے لئے کا ٹائم ملے اگر رات کی یہ آپ روٹین پہ لے لیں ہمارے نائٹی پرسن لوگ رات کا کھانا کھاتے ہیں اور وہیں اٹھ کے بیڈ میں جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں یہ ایک یہ جو کھانا ہے رات کا کھانا جو آپ کے میدے کے اندر پڑا رہتا ہے یہ زہر قاتل ہے اور یہ ڈاکٹرز آپ کو بارہا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کمز کم دو گھنٹے پہلے کھانا کھائیں رات کو سونے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کمز کم چالیس سے سو قدم واک کریں تاکہ آپ کی جو فوڈ ہے اس کی آپ کے سٹمک کے اندر ارجسمنٹ ہو جائے چور ٹائم آپ اپنی ذات کو دے رہے ہیں وہ آپ ویسٹ نہیں کر رہے ہیں میری باہ یا رکھے گا وہ ٹائم ہی سب سے زیادہ قیمتی ٹائم ہے جو آپ کہ آپ اپنی ذات کو دے رہے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا آپ کا لائف ٹائم پھر ہمارے جو کھانے کی ڈیفرنڈ عداد ہیں جو باہر سے ہم کھاتے ہیں جو ہم آئل یوز کرتے ہیں جو کہ ہم بزاری کھانے کھاتے ہیں یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے ہماری جو میدے کو خراب کرنے کا اس سے آوائیڈ کریں کوشش کریں کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں کھانا وہ ہی کھائیں جو کہ آپ کے سامنے بنا ہو گا ہے آپ کے ہاتھ کا بنا ہو گا ہے اب چلے میں اس کو لائف سٹائل سے لے کے اگر میں اس کو نکلتا ہوں کہ اس کی کچھ میڈیکل وجوہ ہاتھ بھی ہو سکتی ہیں ہم ایشنز ہیں ہمارے اندر ایشنز کے اندر ایک بہت کومن فیکٹر ہوتا ہے ایش پالوری کا یہ میڈے کا ایک انفیکشن ہے ٹیک ہے اور ہم ان نیشنز کے اندر ہیں جس کے اندر اس کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے یہ بھی آپ کے یہ علامات کرتا ہے اور جب اگر آپ ڈاکٹر سے ملیں تو وہ اس کے کچھ ٹیسٹ کر کے وہ اس کو ڈائیگنوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ٹیٹمنٹ بھی بڑا ایزیل ہی ہو سکتی ہے اگر پروپر ٹیٹمنٹ اس کی لی جائے چار سے چھے ہفتے کی تو یہ رام سے ایرادیکیٹ یہ ختم ہو سکتا ہے تیسری ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم جو ڈیفرنٹ میڈیسنز کھاتے ہیں جو خود میڈیسن لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں بغیر ڈاکٹر کی ڈوائز کے وہ بھی آپ کے میدے کے اوپر میدے کی صحت کے اوپر بہت زیادہ برا ایمپیکٹ ڈالتی ہیں کوشش کریں کوئی بھی دوائی ایسی دوائی نہ لیں جو کہ ڈاکٹر ایڈوائز نہ کریں وہ کوئی ڈاکٹر کو پتا ہے کہ وہ کونسی دوائی دے رہا ہے اور اگر اس کا میڈے کے اوپر کوئی ایمپیکٹ ہے کوئی برا اثر ہے تو فوری طور پر کوشش کرے گا کہ وہ ساتھ ایسی دوائی ایڈ کر دے جیسے میدہ پروٹیکٹ ہو جائے